سندھ سولہ سو چونسٹھ کے دھنکیتو نے پورے یوروپ کو ڈرہ دیا اور یہ ڈر صحیح بھی تھا کیونکہ ٹھیک اسی کے بعد انگلینڈ میں پلیگ پھیلا اور لندن میں جبرجست آگ لگی مگر ایک بچے کو دھنکیتو سے جرہ بھی ڈر نہیں لگا ہم سب کی طرح ہی ایڈمنڈ ہیلی کو بھی نئی چیزوں میں دلچسپی تھی ان کے پتانے ہیلی کی لچسپی کو اور بڑھاوا دیا سانٹیفک انسٹومنٹس دلاغر ہیلی نے بیس سال کی عمر میں ہی دکسن گولارد یعنی ساؤتھ پول کے آسمان کا نقصہ بنا لیا تھا جو کاروباریوں اور گھوچبین کرنے والوں کے لیے بردان ثابت ہوا اس سمیں رویل سوسائٹی آف لندن دوارہ ہی بیگینک ہو جو کو صحیح ہونے کی پشتی کی جاتی تھی ہیلی کے تاروں کے نقصے نے ایکسپیرمنٹلسٹس کا دھیان اپنی اور کی جا ان میں سے ایک تھے روبرٹ ہک ان کا کوئی چیتر تو موجود نہیں ہے پر انہیں سہل یعنی کوشکا کی کھوج کے لیے جانا جاتا ہے ہک نے ایکسپرنگز پر کافی ایکسپیرمنٹ کیے اور ہک سلو اف الاسٹیسٹی دیا ہیلی اور ہک نے کریسٹوفر ورین سے ملاقات کر کے ایک گہرے رہش پر بات کی گریہوں کے سوریہ کے چکر کٹنے کی وجہ کیا ہے کیپلر نے اس سے آٹھ دسک پہلے یہ بتایا تھا کہ گریہ گھول نہیں بلکہ انڈا کا راستے پر گتی کرتے ہیں کیا گریہوں کے اس گتی کے پیچھے کوئی نیم کام کرتا ہے اگر ہاں تو اس نیم کا میتھمیٹیکل فورمولیشن کیا ہوگا تمام کوششوں کے پاوجود ہیلی، ہک اور رین اس کا پتہ نہیں لگا پائی ہیلے کو لگتا تھا کہ کوئی تو ہوگا جو اس چنوٹی کو حل کرے گا اس ویڈیو میں آپ اسی انسان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جانیں گے جو سیاد آپ نہیں جانتے نمبر ون نیوٹن کا جن میں انگلینڈ میں کرسمس کے دن سن سولہ سو بیالیس کو ہوا تھا ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے پتہ کی موت ہو چکی تھی جب وہ تین سال کے تھے تو ان کے ماں انہیں چھوڑ کر چلی گئی اور ان کے گیارے سال کے ہونے تک نہیں لوٹی اور جب وہ لوٹی تو ایک نئے پریبار اور پتی کے ساتھ تھے نیوٹن کو اپنے سوتیلے پتہ بلکل پسند نہیں تھے نمبر ٹو سن سولہ سو اکسٹھ میں آئیسیک نیوٹن نے کینبریج یونیورسٹی کے ٹرینیٹی کولیج میں داخلہ لیا وہاں وہ ہمیشہ ایک خراب اسٹوڈنٹ کے طور پر دیکھے گئے نمبر ٹھری آپ نیوٹن کو کیولے ایک سائنٹیسٹ کے روپ میں جانتے ہوں گے مگر وہ ایک میتھمیٹیسین فیزیسٹ ایسٹرونومر تھیولوجین اور ایک اوثر بھی تھے اس سمیں انہیں ایک نیچورل فیلوسفر کے طور پر جانا جاتا تھا نیوٹن کو اب تک کا سب سے پرباوشالی ویگیانی کمانا جاتا ہے نمبر فور سن سولہ سو پینسٹھ میں نیوٹن نے جنرلائزڈ بائنومیل تھورم کی ڈسکوری کی اور اس پر آدھاریت ایک گنیت کا سنداند وقصد کرنے میں لگ گئے جو بعد میں چل کر کیلکولس کہلائیا نمبر فائیو سن سولہ سو پینسٹھ میں ہی گریٹ پلیک بیماری کے چلتے ایستھائی روپ سے کینبریج یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا اور نیوٹن لگ بگ دو سال گھر پر ہی رہے اسی دوران انہوں نے کیلکولس، اوپٹکس اور گریویٹیشن پر اپنی تھیوری ڈیولپ کی نمبر سکس اسی دوران ایک اور میتھمیٹیشن لیبنیز نے بھی کیلکولس کی تھیوری کو ڈیولپ کیا تھا جس کو لے کر نیوٹن اور لیبنیز میں کافی ڈسپیوٹ چلا جسے لیبنیز نیوٹن کیلکولس کونٹروورسی نام دیا گیا نمبر سیون نیوٹن نے ہی پہلی بار یہ بتایا کہ ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ کے لینس میں لائٹ کا ڈسپرزن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کرومیٹک ایبریشن دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ ہی انہوں نے ریفریکٹنگ ٹیلیسکوپ بھی وکسٹ کیا جس میں لینسز کی وجہ میرر کا استعمال کیا جاتا ہے اور دور اس تھی تاروں کا صاف ایمیز دیکھنے کو ملتا ہے نمبر ایٹ نیوٹن نے ہی سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ لائٹ یعنی پرکاس پارٹیکلز یعنی کنوں سے مل کر بنی ہوتی ہے جسے لائٹ کا کورپسکولر موڈل کہا جاتا ہے آج لگ بگ تین سو سال بعد کوانٹم میکینکس لائٹ پارٹیکلز کو فوٹونز کہتی ہے نمبر دائن نیوٹن زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے اور پرانے بلوز فرز کی کتابیں جیومیٹری اور باساؤ کے بارے میں پڑھتے رہتے تھے وہ نیجر آف میٹر اسپیس، ٹائم اور موسن کو لے کر رہتے تھے نمبر ٹین ویگیان کو نیا آیام دینے والے نیوٹن تھوڑے رہششبادی بھی تھے انہیں لگتا تھا کہ الکیمی نام کے گوڑ ویگیان کو پھر سے کھوجا جا سکتا ہے انہیں امید تھی کہ الکیمی کے جریعے وہ امریت بنانا سیکھ جائیں گے اور عام دہتو سے سونا چاندی بنا پائیں گے نمبر الیون نیوٹن نے کئی بھاساؤں میں بائبل کے انواد کھنگال ڈالے تاکہ اس ور دوارہ دیئے گئے کسی گپت رہششے کو جان سکیں اپنے جیون کا جادہ تر سمیں الکیمی اور بائبل پر بتانے کے بعد بھی انہیں کوئی اہم سفلتہ نہیں ملی نمبر ٹویل ایک دن ہیلے اور نیوٹن کی ملاقات ہوئی ہیلے نے اپنے پلانیٹری موشن کے سوالوں کو لے کر الجھنے نیوٹن کے ساتھ ڈسکس کی نیوٹن نے انہیں بتایا کہ پلانیٹس کے الیپٹیکل پاتھ کو لے کر وہ پہلے ہی کیلکولیشن کر چکے ہیں اور نیوٹن نے اپنے ریسرچ پیپر ہیلے کو بھیجوا دیئے نمبر ٹھارٹین ہیلے کی جوردار کوشش کے بینا گریوٹیشن پر نیوٹن کا وہ کام سب کے سامنے نہیں آ پاتا نیوٹن کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے ہیلی نے ان کے کام کو پرکاسیت کرنے کا پکہ فیصلہ کر لیا تھا پر روبرٹ ہک ایسا نہیں چاہتے تھے اسکیٹرنگ آف لائٹ کے سیدانتوں کی طرح ہی گریوٹی کے سیدانتوں کا اپنا کام بتا کر ہک نے نیوٹن پر چوری کے آروپ لگائے پر وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیلی کے پریاسوں کے چلتے نیوٹن کی فیمس کتاب پرنگ کی پیا میتھمیٹیکہ پبلیس ہوئی اور بگیان کو ایک نیا آیام ملا نمبر ٹھارٹین نیوٹن نے بتایا کہ ایک توپ سے زیادہ طاقت سے گولہ چھوڑنے پر کیا ہوگا انہوں نے ترک دیا کہ ایک پریابت ویلوسٹی جسے آج ایسکیپ ویلوسٹی کہا جاتا ہے سے زیادہ ویلوسٹی دینے پر توپ کا گولہ گروت اُبل کو توڑ دے گا اور پرتوی کی کقصہ میں استھاپیت ہو جائے گا اس تھیوری نے ہمیں پرتوی سے آجاد کر دیا مانو نے پہلی بار انترکس میں جانے کی ہمت کی سب کچھ بدلنے والا تھا نمبر فیپٹین پرنکیپیا کے پرکاسیت ہونے کے بعد ہیلے نے بہت سی سمدری آترائے کی پر انہیں ایک مکھے کھوج کے لیے جانا جاتا ہے ہیلے کو میٹ ایک دھونکے تو جسے پرکرتی کا کہر سمجھا جاتا تھا نیوٹن کے سیدھانتوں کا استعمال کر کے ہیلے نے یہ سمجھا کہ دھونکے تو کن راستوں سے آئے تھے پہلی بار انہوں نے بتایا کہ جو دھونکے تو سن پندر سو اکتیس میں سن سولہ سو سات میں اور سن سولہ سو بیاسی میں دیکھے تھے وہ واسطہ میں ایک ہی تھا ہیلے کو میٹ وہی دھونکے تو ہر چھتر سال میں واپس آتا ہے نمبر سولہ اپنی خراب آدتوں کے چلتے روبرٹ ہک کی موت ہو چکی تھی کچھ سمجھے بعد نیوٹن کو ان کی جنگیں رویل سوسائٹی کا پریزیڈنٹ سنا گیا کہتے ہیں کہ رویل سوسائٹی کی دیوار اوپر کبھی ہک کی تصویر بھی ٹنگی ہوتی تھی کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نیوٹن نے روبرٹ ہک سے اپنا بدلہ چکا لیا ان کی آخری تصویر ختم کر کے نمبر سیونٹین بیس مارچ سن سترہ سو ستائیس کو نیوٹن کی مرتی ہو گئی ایک پریقشن کے دوران ان کے بالوں میں مرکری کی کچھ ماترہ ملی جس سے لوگوں نے انمان لگایا کہ ساید نیوٹن نے ان کیمیکل ویچار دھارہ کے چلتے مرکری کا سیون کیا ہوگا اور پوزننگ سے ان کی موت ہوئی ہوگی نمبر ایٹین اگر آپ جندہ رہے تو اگلی بار ہیلیز گومٹ کو سن 2062 میں دیکھا جائے گا ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا